سو ہیلو وری ون نے دیا بھی دس وی اور باروی کے بورٹ بریک جاتے ہیں اور آپ اسرم میٹیک اور انٹر کے اگزام دو جار تیس میں دینے والے ہیں تو اس بیڈیو کو شروع سے لے کرنے تک ضرور دیکھئے گا بیہار بورٹ اگزام میں سامن ہونے والے تمام چھاترم چھتاؤں کے لیے جو فرم فلپ کرنے کی جو پرگریا ہے وہ بیہار بورٹ نے چالو کر دیا ہے اس بیڈیو میں ہم آپ سبھی بتانے جا رہے ہیں کہ آپ نے اگزام کا فرم کس پرکار سے فلپ کرنا ہے کس پرکار سے اسکول کولیج میں جا کر آپ اپنا فرم فلپ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ سبھی کو بیڈیو کے ڈسکریپسن بیکس میں دیئے گئے لنک کو کلی کر کے اس فرم کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہوگا اور یہاں پر سب سے پہلے دیا گیا ہے کہ اسکول کا کوڈ دکھئے ہر اسکول کا ایک کوڈ ہوتا ہے جو کوڈ آپ سبھی کو یہاں پر سمیٹ کرنا ہوگا آپ سبھی کو بتا دیں اس فرم کو بھرنے کی جو تیتھی ہیں وہ پندہ ستمبر سے لے کر پچیس ستمبر تک بیہار بوڑ کے دورہ بتائی گئی ہے ہو سکے تو اس تیتھی میں بڑھاوا دیا جائے گا یعنی یہ تیتھی لگ بگ پچیس سے لے کر تیس ستمبر تک بڑھا دی جائے گی پھڑال ابھی تک اس کا جو تیتھی بتائی گئی ہے وہ پندہ ستمبر سے لے کر پچیس ستمبر کے بیچ میں بیہار بوڑ دیسری اور باروی کا فرم فلپ کروائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ آپ سبھی کو ریجسٹیشن سنکھیا ڈالنا ہوگا اور ایک اور بڑی اپڈیٹ آپ سبھی کو دار دے کہ ابھی ابھی بیہار بوڑ کے اوفیشل بیو سائٹ پہ پنجین کارڈ جسے ہم لوگ ریجسٹیشن کارڈ کرتے ہیں تو فائنل ریجسٹیشن کارڈ بھی بیہار بوڑ کے اوفیشل بیو سائٹ پہ سمیٹ کر دیا گیا ہے آپ جا کر اس پنجین کارڈ پہ سائٹ پہ سائٹcito سے ڈالنا ہوڑ کر سکتے ہیں اس کا بھی لنک دسکیپسن بکس میں دے دیا گیا ہے تو سب سے پہلے پنجین کارڈ کو ڈالنا ہوڑ کیسے اور یہاں پہ ریجسٹیشن سنکھیا یہاں پہ ڈال دیجئے گا یہاں پہ آپ سبھی کو سیگنیزر کے ساتھ ایک فوٹو اپلوڈ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ اسکول کا نام ہو یہاں پہ ڈال دیجئے گا بہت سارے چھاترین چھترائیں اس وقت میں گلتی کرتے ہیں دیکھیں آپ کو کونسی گلتی نہیں کرنا ہے تو یہاں پہ یدی آپ کا نام کوئی بھی لیٹر سے ہو سکتا ہے یہاں پہ اپنا لیٹر سے capital لیٹر میں ڈال دیجئے گا اور اگر آپ کا کمار ہے یا آلم ہے تو بیچ میں ایک کھنڈ کو چھوڑ کر باقی وجہ کھنڈوں میں کمار کماری آلم خاتل ایسے کر کے آپ اپنا title کو ڈال دیجئے گا اسی پرکار سے اسٹوڈنٹ اپنا نام ایک بار ہندی میں ڈالیں گے اور ایک بار انگلیس میں ڈالیں گے حالانکہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے اسکول کا نام اسٹوڈنٹ کا نام اور اسٹوڈنٹ کے پیتہ کا نام سبھی انگلیس کے capital لیٹر میں ڈالنا ہے اس کے بعد میں بتانا ہے کہ آپ کا جنڈر کیا ہے میل ہوں گے تو میل میں ٹکر دیجئے گا فی میل ہوں گے تو فی میل میں ٹکر دیجئے گا اس کے بعد بھی بتایا گیا ہے کہ cast category یعنی آپ کون سے cast belonging کرتے ہیں ac ہے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ـ ۔ 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 care ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ twenty ۔ ۔ ۔ ۔ کہ کہ موبائل نمبر یہ آپ کا کافی ہی جدہ ہی پوٹینٹ ہے موبائل نمبر صحیح صحیح سے ضرور ڈالیے گا اس کے بعد میں آپ کا ایک ایمیل آئی ڈی کو یہاں پہ سمیٹ کرنے کے لیے کہا جائے گا اس کے بعد میں یہاں پہ ایک ہنڈ بنا ہویا ہے جہاں پہ آپ سب کو ادھار سنکھا یعنی ادھار کارڈ کا نمبر اپلوڈ کرنا ہے اس کے بعد میں نیچے یہاں پہ اس کال ڈاؤن کیجئے گا تو یہاں پہ کرتا ہے اب یہ ارثی کا ہنڈ ستاکچر یعنی آپ یہاں پہ اپنا دستخط کریں گے ہنڈ ستاکچر کریں گے اس کے بعد میں تھوڑا سا نیچے ہم لوگ اس کال کریں گے تو یہاں پہ دیا گیا ہے اسٹوڈینٹ کا ڈیکری آپ کا کٹیگری کیسا ہے آپ پرائیوٹ والے اسٹوڈینٹ ہیں یا کپاٹیمنٹل کا ہے یا ریگلر ہے زیادہ در اسٹوڈینٹ ریگلر ہوتی ہیں تو ریگلر میٹیکل اسے کا اس کے بعد میں ریگٹیشن کارڈ پہ آپ کا رول کورڈ اور رول نمبر دیا گیا ہوگا آپ اسے دونوں دے گا رول کورڈ اور رول نمبر کو اپلوڈ کر لیجئے گا اس کے بعد میں یہاں پہ کرتا ہے آپ کو اپنا یہاں پہ سبجیکٹ چوج کرنا ہے یہ کپی ہی زیادہ موسٹ ایمٹرینٹ ہوتا ہے یہاں پہ بہت سارے ایسے سٹینٹ ہیں جو گلتی کر دیتے ہیں اور بعد میں کرتے ہیں کہ سر ہم سنسکیت نہیں لیے تھے لیکن ہمارا سنسکیت ہو گیا ہے ہم اردو نہیں لیے تھے ہمارا اردو ہو گیا ہے تو یہاں پہ آپ کا جو بھی سبجیکٹ ہوگا بڑھیا سے چوچ کیجئے گا سب سے پہلے کہتا ہے کہ ایم آئیل ایم آئیل میں آپ کو ہندی تو ضرور سلیٹ کرنا ہے اور نون ہندی والے یہاں پہ اردو کو سلیٹ کریں گے اس کے بعد میں یہاں پہ جو ایس آئی ایل لکھا گیا ہے تو ہندی جو پہلے والے میں ہندی لیں گے تو یہاں پہ آپ کو سنسکیت لینا ہوگا یعنی پہلے والے کھنڈ میں اردو آپ ٹک کیے ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ ایم آئیل ایچ یعنی نون ہندی سلیٹ کرنا ہوگا اس کے بعد میں ماتھمیٹک سائنس اور سوسل شائنس تاہی انگلیز یہ کمپسری ہے جو ہر اسٹوینٹ کو لینا انیواز ہے یعنی آپ ایک چھک بیسائے میں آپ ایک چھک بیسائے لینا تو یہاں پہ ایک چھک بیسائے لینا لے سکتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہے یہاں پہ ایڈریس ڈالنے کے لیے آپ اپنا یہاں پہ پھول ایڈریس ڈالیے گا ایڈریس لکھنے میں آپ کو ایک بیس والے کھنڈ کو چھوڑتی جانا ہے اس کے بعد میں یہاں پہ کہتا ہے کہ میرے دورہ پرکشارتی آویدن بھرا گیا صحیح برن صحیح ہے یہاں پہ صحیح کی اٹھیکارڈ کر لیسے گا پین کوڈ ضرور اپروڈ کیجئے گا اس پرکار سے اتنا کرنے کے بعد آپ کا دستی اور باروی کا جو فرم بھرنے کی پرکریا ہے وہ سمات ہو جاتی ہے تو جلدی سے جائیے ڈسکیپسن بکس میں دیئے گئے لینکو کلک ہی سے اور دستی باروی کا جو اگزام کا فرم ہے اسے ڈاؤنلوڈ کیجئے جتنا جلدی ہو سکے فرم کو اپلوڈ کر دیجئے ڈاؤنلوڈ کر کے ڈال ہی دیجئے کیونکہ آپ کے پاس کئول دست دنوں کا ہی سمجھ بچا ہوگا ہے تو آسا کرتے ہیں کہ آج کیسے ویڈیو میں آپ سبی کو فرم بھرنے کی پرکریا سمجھ میں آ گئی ہوگی دوستو ویڈیو پسندہ ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستو میں سیل کریں ایسے ہی نئے نئے ویڈیو پانے کے لیے آپ ہماری یوٹیوب چینل میت انمیجک ٹیپس کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا میٹیک اور انٹر ایکزام دوزہ دیج کا تیاری ہمارے چینل پہ لگتار کرائی جا رہی ہے آپ ہمارے چینل کے ہوم پیس پہ جا کر تمام سبجیکٹ کا بھی بھی آئی اوبجیکٹیپ تتہا سیویٹی کوشن کا بھی لیو لیکچر بھی آسانی طریقے سے دیکھ سکتے ہیں